اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں منظر وقاس اور آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ خوشاندید کہتا ہوں دوستو آج ہم جس کاروبار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے جیسے اے بی سی اور اگر اس میں پروفٹ کی بات کریں تو اس میں اتنا پروفٹ ہے کہ آپ اتنے آسان کاروبار میں اتنا پروفٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نمبر پلیٹ کے کاروبار کی سٹیکر میکنگ کی اور اس طرح کے اور بہت ساری اس ایک مشین کے ذریعہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں سٹیکرز کون سے گاڑیوں کے پیچھے باز اوقات آپ نے سٹیکر لگے دیکھیں ہوں گے موٹر سائیکلوں پہ لگے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹرکوں اگرہ پہ جو سٹیکر لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو روڈ پہ بورڈز لگے ہوتے ہیں جن پہ لائٹ پڑھنے سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کاروبار کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو مشین کس ریٹ میں ملے گی کتنی قسم کی مشینری ہوتی ہے وہ جو ٹیپ ہوتی ہے جس کا سٹیکر بنتا ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے وہ آپ کو کس ریٹ میں مل سکتی ہے یہ ساری باتیں ہم آج کے اس ویڈیو ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں لہٰذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈکلر کا سبسکرائب بٹن بنا ہوگا اس پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے جیسے ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں گے یہ دوستو سے پہلے بات کر لیتے ہیں مشین کے بارے میں یہ مشین اس کا نام ہوتا ہے پلوٹر اسے کہتے ہیں اور اسے سٹکر کٹنگ مشین بھی کہتے ہیں اور پلوٹر بھی کہتے ہیں پلوٹر مشین یہ دو طرح کی حصو کٹ جو نورمل چل رہی ہے دو فٹ کا سائز ہوتا ہے مطلب کہ چوبیس انچ اور ایک کو تحت چار فٹ مطلب کہ اٹھالیس انچ یہ دو سائز زیادہ روٹین میں نورمل چل رہے ہیں جو ہماری دو فٹ والی ہے مطلب کہ چوبیس انچ والی مشین ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار روپے میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی خیصلہ باد کی مارکیٹ سے مل سکتی ہے لاہور کی مارکیٹ سے مل سکتی ہے اور جو چار فٹ کی مشین ہے وہ آپ کو پینٹ سٹھ سے ستر ہزار روپے میں مشین مل جائے گی اس کے لئے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادد کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو آپ رکھنا چاہیے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں آپ کو کمپیوٹر میں جناب کورل رہا پر تھوڑا بہت کام کرنا آنا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے صرف لکھائی کرنا ہے تو آپ پہلے ان پیج پر کرنا ہے تو پہلے ان پیج پر کرتے ہیں پھر اس کو کورل رہا میں اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پرنٹ ہم دے دیتے ہیں اس کی اپنا ایک سافٹر ہوتا ہے ساتھ آپ کو ملتا ہے جو بھی آپ مشینز کمپنی کی بھی خریدتے ہیں اس کا تروجہ کے آپ اس کا پرنٹ دے دیتے ہیں اور وہ جو ٹیپ ہوتی ہے اس کو اس حساب سے کارٹ دیتی ہے لیکن اگر آپ انگلیش لکھنا چاہیے تو آپ ڈریکٹ کورل رہا میں انگلیش لکھیں اور اس کو کمارڈ دے دیں اگر آپ کو فوٹو کنیش بنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ٹریسنگ کرنا پڑتی ہے حاصل آپ کو فوٹو لیں گے اس کی ٹریسنگ کریں جو اس حساب سے کورل رہا میں آپشن ہوتا ہے اگر آپ کو کورل رہا آجاتا ہے تو آپ کو پتا ہی ہوگا ٹریسنگ کیا چیز ہے لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور کورلڈرہ کا یوٹیوب پہ ہی آپ سیکھ سکتے ہیں مکمل کورسیز یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ وہاں سے کورلڈرہ کا کورس سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کورلڈرہ کو یوز کرتے ہیں نہایت آسان ہے کوئی اس میں اتنی فارسی والی بات نہیں ہے اس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور آپ کمار دیں گے اور اس طرح سے وہ جس طرح آپ پرنٹ نکلتا ہے آپ پیج پہ اس طرح سے اس ٹیپ پہ جو ہے وہ اس کو کاٹ لے گا تو اب ہم ٹیپ کی بات کر لیتے ہیں ٹیپ کافی قسموں کے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پی وی سی ٹیپ جو کہ ریفلیکٹ نہیں کرتی چمکتی نہیں ہے جو روٹین کے سٹکر ہوتے ہیں گاڑیوں کے کار وغیرہ کے پیچھے آپ لگا لیتے ہیں موڈ سائیکل پہ لگتے ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے ہوتے تو پی وی سی جو ٹیپ ہے وہ آپ کو پانچ سات روپے آٹھ روپے فیٹ سے لے کے جو ہے پچیس تیس روپے پر سکیر فیٹ تک مل جاتی ہے یہ اس کی قوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے قوالٹی وائز ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے اور جو ریفلیکٹن ٹیپ ہے وہ بھی آپ کو دس روپے سے لے کے پچاس ساٹھ ستر روپے سکیر فیٹ تک مل جاتی ہے اس میں قوالٹی ہوتی ہے چائنہ کی ہوتی ہے اور جپان کی ہوتی ہے اور اس طرح لوکل بھی ہوتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ ریٹس ہوں گے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی جو والی جو ہے شیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ آپ کے پاس آئیں گے انہیں ڈیفرنٹ شیٹ پہ کام چاہیے ہوگا تو آپ کو تمام قوالٹیز جو ہیں یہ رکھنا پڑے گی تو اگر آپ اپنی ایک دکان ملا لیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو دس ہزار روپے اگر ہم دکان کا قرائے لگاتے ہیں اور دو فٹ والی اگر مشین لگائیں ہم پہنتیس ہزار میں پنتالیس ہزار ہو گیا اور دس ہزار روپے کی آپ وہ جو ریفلیکٹنگ شیٹس ہیں اور پی وی سے شیٹس اٹھا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا پچپن ہزار روپے پانچ سے دس ہزار روپے میں جو ہے آپ اپنا ایک ٹی سی خرید سکتے ہیں اس میں آپ کی LCD بھی آ جائے گی ماؤس بھی آ جائے گا کی بورڈ بھی آ جائے گا اور کمپیوٹر کا جو CPU ہے وہ بھی آ جائے گا پانچ ہزار روپے میں بھی آپ کو کوٹوڈو مل جائے گا دس ہزار میں اچھے والا مل جائے گا پندرہ ہزار بیس ہزار یہ آپ جی طرح بڑھاتے جائیں گے یہاں پہ دیفینڈ کرتے جائے گا لیکن اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ اٹھ سے دس ہزار روپے والا آپ کو کرنے پڑیں گے انسٹال اور ان کو تھوڑا سا چلانے کا طریقہ آنا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان کاروبار ہے اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور آپ جانتے ہی ہیں اگر آپ یہ کام اپنے کبھی کروایا ہو کبھی اپنے سٹیکر بنوائی ہو نمبر پلیٹ بنوائی ہو تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا سٹیکر بھی ہوتا ہے یہ بے شک ایک سکیئر فٹ میں ہی آ جائے تو آپ سے وہ تقریباً سو ڈیڑھ سو دو سو روپے تک بھی چارج کر لیتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ابھی سے اگر آپ یہ کروپر کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھی سی جگہ پہ لوکیشن تلاش کیجئے وہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگائیے کوئی ایسی مارکیٹ جہاں پہ آٹو سپیئر پارٹس کا کام ہوتا ہو یا جہاں پہ بائک سوگر کا کام ہوتا ہو گاڑیوں کا کام ہوتا ہو سٹینڈ میں یہ کام بہت زیادہ چلنے والا ہے بہت زیادہ چلنے والا ہے میں خود بتاؤں میں پچھلے دنوں سے ایک بنوا کے لائے ہوں چار ضرب تین کے جو میں نے ایک چار بھائی تین کا ایک میں نے پیس بنوایا ہے اور اس کا انہوں نے چھے سو روپے لے لیا ہے اگر اس کی کوسٹ کی بات کریں تو ان کی میکسیمم جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے ڈیڑھ سو روپے ان کی کوسٹ آئی ہوگی لیکن انہوں نے کٹائی کے اور یہ سارا ڈال کے 600 روپے ایک پیس کا لیا ہے وہ بھی کافی بحث مباعث ہے کے بعد تو بہت اچھا کاروبار ہے چلنے والا ہے اور اپنے وقت کی ضرورت بھی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اگر آپ کو پسند آئیت وائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو ہم یاد رکھیے اجازت دیجئے اللہ حافظ